بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کمرہ باس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سویٹنی کلنگ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایکٹو پیراسائٹ کے بارے میں بتایا تھا تو اس میں ہم نے ٹکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو جو فارمرز کے مسائل ہیں ان مسائل پر ہم آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹکس کے بعد جو میجر پروبلم آج کل فارمر کا ہے وہ فلائز کا ہے فلائز آپ کو پتا ہے مکھیوں کو تو ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ آج میں آپ کو ان کے مکمل آگاہی دوں گا کہ فلائز کیا ہوتی ہیں کتنی قسم کی فلائز ہیں ان کا لائف سیکل کیا ہے اور یہ فلائز جو ہیں یہ جانور کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہیں اور ہم نے ان سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا ہے تو اس فیڈیو میں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو فلائز کے بارے میں جو ہے وہ مکمل آگاہی دی جائے جانور کو چار قسم کی جو فلائز ہیں وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس فلائی مسکا ڈومیسٹیکا سٹیبل فلائی ہارن فلائی اس کے علاوہ فیس فلائی اور ایک واربل فلائی جو ہے یہ پہاڑی لاکھوں میں ہوتی ہے یہ جانوروں کو بہت زیادہ نقصانات پہنچاتے ہیں فلائز کرتی کیا ہے ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے فارم پہ جس نے کو دو چار جانور رکھیں ہیں یا جس نے فارم بھی بنایا ہے تو جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا ہے محول کا انوارمنٹ کا ٹمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے جانور کے اندر مکھیوں کی تعداد بھی فارم کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب مکھیوں کی تعداد بڑھتی ہے تو مکھیاں کرتی کی ہیں کہ جانور کے اوپر بیٹھیں گی جانور کو بائٹ کریں گی جو سٹیبل فلائی ہے ہون فلائی ہے یہ بیس سے چالیس بار اس کا بلڈ سک کرتی ہے جو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو عام مکھی ہے یہ بلڈ تو سک نہیں کرتی لیکن یہ جانور کو مطلب اس کو ریسٹ لیس کر دیتی ہے جب جانور کے اوپر بہت زیادہ مکھییں بیٹھیں گی تو جانور بھر وقت بیچینی کی حیالت میں رہے گا کبھی ٹانگ پہ بیٹھیں گی تو ٹانگ اٹھائے گا دو محلائے گا اگر وہ جوگالی کر رہے تو جوگالی پروپر طریقے سے نہیں کر سکے گا جب جوگالی نہیں کر سکے گا پروپر کھا پی نہیں سکے گا تو اٹھائنڈ کیا ہوگا کہ دودھ کی پیداوار کم ہو جائے گی جب دودھ کی پیداوار کم ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ فارمر کے ان دودھ کی پیداوار کی وجہ سے بھی لوسس آتے ہیں ہاں پر الرجی یا ڈرما ٹائٹس کے مسائل آتے ہیں وہاں پر سکن جو ہے وہ جانور کی خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو کافی ساری بیماریوں کا سبب انتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے جانوروں کے اندر آپ کے فرم کے اندر اس میں سٹائٹس کے چانسز بڑھ جاتے کیوں کیونکہ جو مکھی ہے یہ ایک ویکٹر ہے ایک جانور کو ساڑھو آیا وہاں سے اس نے جرسیم کو لیا اور ہیلدی جانور کے ہوانے پر اس نے لگا دیا اور وہاں سے جب آپ ملکیں کریں گے تو وہاں سے جرسیم اس کے تھن کے اندر چلا جائے گا ہوانے کی سوزے سے ہو جائے گی اور سارو ہو جائے گا اور یہ سارو کا مسئلہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہے تو اس کے فارمر کو لوسیز آئیں کیونکہ جب مسٹائٹس ہو جاتی ہے تو فارمر کے علاج مواجبہ بہت زیادہ خرچے آتے ہیں ایک تو یہ مسٹائٹس کے سبب ہے دوسرا پچھلے مطلب سال آئی ہے لمپی سکین ڈزیز لمپی سکین ڈزیز کا بھی میجر فیکٹر کیا تھا وہ فلائز تھا کہ ایک فارمر سے فارمر یا ایک جانور کو فلائی لمپی سکین ڈزیز وہاں سے نے یہ ویرس کو لیا اور پورے شیڈ کے اندر آس پر ساب چیزوں کو پھیلاتا تو سبب کیا ہوگا مسٹائٹس کا سبب بن سکتی ہیں ڈائریہ کا سبب بن سکتی ہیں لمپی سکین ڈزیز کا پرابلم ہے ہیفٹ ویلی فیور ہے اسی طرح گھوڑوں کے اندر ایکوائن انفیکشیس انیمیا کی بیماری ہے اس کا یہ ایک کاز ہیں جو ماری یہ فلائز ہیں اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گئے اس کے نقصانات اب دیکھتے ہیں کہ لائف سیکل کیا ہے عام طور پر جو فلائز کا لائف سیکل ہوتا ہے وہ دس سے چودہ دن کا ہوتا ہے اور فلائز ایک مکھی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بیس پچیس تیس دن تک ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک فلائی ہے وہ جانور کو پر فیڈ کرتی ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے عام طور پر جہاں پر ہم گوبر اکثر ہم فارم پر رکھ دیتے ہیں یا سائلیج کا گلہ سڑا مٹیریل جہاں پڑا وہاں پر جا کر یہ ایگ لائی کر دیتے ہیں جو ڈومیسٹک فلائی ہے یہ پانچ سو سلے کر ہزار انڈہ وہاں پر دے دیتی ہے جب وہاں پر ایگ لائی کر دے گی انڈہ دے دے گی انڈہ دینے کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد یہاں وہاں سے میگٹس بن جائیں گے میگٹس کے بعد اس کی تین لارور سٹیجز ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ بنے گا پیوپا اور پیوپا سے کیا بن جائے گی ایڈالٹ مکھی بن جائے گی جس مکھی نے انڈہ دیا تھا وہ تو مر جائے گی پچیس دن کے بعد لیکن جو پانچ سو ہزار یہ مکھییں چھوڑ گئی ہے تو یہ آپ کے فارم پہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوس فلائی ہے یہ جانور کے پورے جسم پر بیٹھ سکتی ہے جو فیس فلائی ہے فیس فلائی یہ بائٹ نہیں کرتی یہ آنکھوں کے اوپر یا مزلز ہے جانور کا جو سیکریشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتی ہے فیس فلائی اور یہ دو بیماریوں کا سبب ہے پنک آئی کا سبب ہے اور دوسرا آئی ورمز کا سبب دوسری مین فلائی جو وہ سٹیبل فلائی ہوتی ہے سٹیبل فلائی جانور کی ٹانگوں پر بائٹ کرتی ہے اور بہت پینفل بائٹ ہوتا ہے جب کبھی آپ خود بھی فارم پہ جائیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمیں بھی بعض اوقات وہ بائٹ کرتی ہے اور کتنا پینفل ہوتا ہے اور ایک جانور کو سارا دن فلائیز بائٹ کرتی ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جانور کی کیا حالت جانور میں اس کو ہر وقت ایک بچینیس ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے فارمر کو بہت زیادہ لوسز ہوتی ہے یہ ہو گیا اس کا لائیف سیکل اب ہم لائیف سیکل کا میں پتہ چل گئے آپ آتے ہیں ہم اس کا کنٹرول کیسے کرنا ہے فلائیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی بنیادی حصول ہے اور وہ ہے صفائی 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 اپنے فارم کی جتنی کر سکتے ہیں صفائی 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 رکھیں اگر آپ نے صفائی صفائی نہیں کی آپ نے سینیٹیشن کا خیال نہیں رکھا آپ نے جو کچھ مرضی کر لیں آپ کے فارم سے مکھیاں ختم ہونے والی نہیں اب صفائی کے لیے ہم کیا کریں جی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے فارم کی ڈیلی منیور وغیرہ سب بھی اٹھاتے ہیں آس پاس اچھی صفائی صفائی کریں ایک اور بنیادی فیکٹر جو ہے یہ جو لاروے جا کر دیتی ہے جو عام طور پر ہمارے چھوٹا فارمر ہے بڑا فارمر ہے فارم کے ساتھ اس نے ایک جگہ بنای ہوتی ہے وہاں پر ڈیلی جو ہے اس کا گوبر وہ وہاں پر پھینک دیتا ہے اس کے اندر یہ جا کے اپنے ایگز دے دیتی ہیں تو آپ کیا کریں کوشش کریں کہ ہفتے کے اندر ایک دو بار جتنا آپ نے گویا وہاں پر جو گوبر ہے اس کو اٹھا کے فیڈز میں سپریڈ کریں ہم نے اس کا سیکل بریک کرنا ہے جب ہم اس کا سیکل بریک کر دیں گے تو ہم فلائز کو کنٹرول کہ اس نے پانچ سو ہزار انڈا دیا وہ تو ہم ضائع کر سکتے ہیں نا ایک بہت اچھا مطلب فیلڈ کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ فارمرز ہیں جو جن کا گھر ہے مطلب مین گاؤں کے اندر اور ان کا رکبہ ہے ڈیرے پر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ریڈی کے اوپر وہ گوبر ڈیلی اٹھا کے اپنے فیول میں جاتے ہیں یہ بہت اچھی پریکٹس اگر کوئی عام فارمر ہے چھوٹا فارمر ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے بڑا فارمر ہے وہ ایک ٹرائلی بنوالے ایک دو دن کا جتنا گوبر اس کے اندر ہے ڈیلی جا کر دوسری چوتھریں جا کر سپریڈ کر دے جب گوبر نہیں ہوگا غلی صديق تیس سائلی جو اس کو جلائے دیں گھاس پوس کو جلا دیں صفائی ستھائی رکھیں گے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے اس کا سیکل بریک کر دیا ہے جب اپ اس کا سیکل بریک کر دیا ہے تو آپ نے کیا کیا جی اور اس پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو پہلا نیاniejہم جو آپ نے ایک سرائی ہمیں سب کیا سے PARC تتمید ہے سفائی کے بعد دوسرا جو بنیادی کام کرنا ہے وہ آپ سپریڈ کرنا ہے ڈیفرنٹ انسیکٹی سائیڈز ہیں اویلیبل ہیں جس کا نٹرائی کلوروفان ہے سیپرمیترین ہے ڈیلٹا میترین ہے ایکٹو میترین ہے تو اس کا آپ نے سپریئے کرنا ہے اگر آپ اپنے اپنے فارم کے اندر بھی سپریئے کریں اور جو آپ کا منیور کا جو بھیر ہے گوبر کا جو بھیر ہے وہاں پر بھی آپ کیا کریں اس گرمیوں کو موسم میں ہفتے میں دو سے تین بار اس کو کیا کریں سپریئے کریں پھر ہفتے بعد یا پندر دیر بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں حیثہ جب آپ نے سپریئے کرنا ہے دو چار باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جانور کو اچھی طرح باندھیں جانور کو اچھی طرح باندھ کے آنکھ کان موں بچا کے پورے جسم بے سپریئے کریں یہ سب سے بہتر جگہ ہے اگر آپ کے جانور بہت زیادہ ہیں باندھنے اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو تھوڑا سا مطلب اس کو کر کے اور ان کو اوپر سپریئے لگا دیں سپریئے کرنے کے بعد جانوروں کو اور جگہ باندھیں جیسے کہ اکثر ہمارے فارمز وہ سائے دار جگہ میں باندھتے ہیں تو آپ چھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ جانور باندھیں اور پورے شاہ رہے کے سفائی کریں آگئی آہا واقع لایٹ سپریئے کرنے کے بعد جانور کو ادھر شفٹ کریں گے تو دوسری جگہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے سپریئے کرنا ہے تو دو کام کرنا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے صفائی سفائی کی خیال رکھنا ہے دوسرا جانور کے اوپر اچھی طرح کیا کرنا ہے سپریئے کرنا تیسرا کام مموita کام میں ہم کیا کرتے ہیں جی کہ کچھ دوائیں آویلیبل ہیں جو آپ جانور کے ریڈ کی ایڈی کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ جب میڈیسن آویلیبل ہوگی تو یہ میڈیسن آپ ریڈ کی ایڈی کو اوپر لگائیں گے اور اس سے آپ کا جو ہے وہ جانور بہتر ہو جائے گا اس میں آپ فلائی بیڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پٹسن کی بوری ہے اس بوری کو پانی میں بھگو لیں پانی میں بھگونے کے بعد اس کو اوپر گھوٹ ڈال لیں شکر ڈال لیں یا پھر چینی ڈال لیں اور اس کے اوپر آپ ڈالیں گے ٹرائی کلوروفان کا پورڈر یا میٹا کلوپرامیڈ امیڈا کارب کے نام سے ملتی ہے پیسٹی سائیڈ کی ہے یہ ایسی جگہ ڈالنی ہے جہاں پر نہ کوئی جانور آ آئے سکے نہ کوئی ڈاگ نہ کیٹ نہ ہی کوئی پولٹری کائنی مل آئے یہاں سے یہ اپنی فلائز کو ڈریکٹ کرے گی شکر جو ہے اور جو پیسٹی سائیڈ کی دوائیہ آپ نے ڈالی ہے یہ فلائز کو کل کر دے گی بینہ جہاں پر کوئی کسی قسم کا جانور یہاں پر نہ آئے اس پر ہم فلائی بیٹس کہتے ہیں اگر کوئی ڈیری فارم بنایا ہوا ہے تو دو جو درمیان میں پاتھ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو کہ فیڈنگ ٹیبل سے دور ہوں ایڈرٹس بھی آتی ہیں جیسے غازی برادر کی پاور کل آتی ہے تو یہ بھی آپ فارم کے کسی کونے میں رکھ دیں جہاں جو فلائز کو ڈریکٹ کرے گی اور آپ کے فارم پر جو ہیں فلائز کا ڈریکٹ کم ہوگا